عرب بولتا ہے عظم بولتا ہے محمد کا قلمہ سنم بولتا ہے اور میرے میرے نبی کی غلامی ہے ایمام راہ میرے نبی کی غلامی ہے ایمام راہ یہ احمد رضا کا غلم بولتا ہے یہ احمد رضا کا غلم بولتا ہے آئیے حضرات محترم آئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی محبتوں کے حوالے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں اور ابھی ہمارے آئے آرتے ہوئے میمان انہیں نے آپ کو پیغام دیا کہ جلسے میں یہ عقیدہ اور یریت لے کر آئیں کہ یہ وہ محفل ہے اس محفل کے اندر اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتے بھی عدب کے دائرے میں تشریف لاتے ہیں اور جلسے کے اندر جو بھی بات بتائی جائے اس پر غور کریں اور اس پر عمر کریں میرے پیارے مسلمانوں میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا دو باتیں بتا کر انشاءاللہ العزیز میں اپنی جگہ لے لوں گا کہ دو باتوں پر توجہ کرنا ہے کہ نبی کے دیوانے ہم ہیں نبی رحمت بن کر آئے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین بے شہر کہ میں نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر اپنے محبوب کو تمہارے درمیان پھیجا ہے تو میرے پیارے مسلمانوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ دیبانے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر ہم اور آپ دل و جان قربان کرنے والے ہیں کہ پیارے مسلمانوں ہم اور آپ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو پیارے مسلمانوں نبی ہم سے راضی ہوگا اور خدا بھی راضی ہوگا ہماری تبھی روشن ہوگی جب رسول اللہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو پیارے مسلمانوں آئیے بتاتا چلو رحمت بالے نبی کا کمال کیا ہے رحمت بالے نبی کا جمال کیا ہے رحمت بالے نبی کا مثال کیا ہے پیارے مسلمانوں بلکیوں کہیں رحمت بالے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے رحمت بالے نبی لا جواب ہے بے مثال ہے تو پیارے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بلادت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائیس ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر ظاہری طور پر آمد آمد ہوئی ہے تو پیارے مسلمانوں حضرت محترم اوچ دور میں جو پیارے مسلمانوں جب بچہ دنیا پر آتا تھا تو دائیاں لیا کرتی تھی پیارے مسلمانوں جنم کوئی اور دیا کرتا تھا اور کھلانے والا کوئی اور ہوتا تھا دودھ پلانے والے اور ہوتے تھے تو پیارے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس ہوتی ہے تو پیارے مسلمانوں تمام دائیوں کے اندر یہ خیال تھا تمام دائیوں کے اندر یہ پیارے مسلمانوں عقیدہ تھا کہ جمعی آمنہ کے گھر میں جو بچہ ہے وہ میری گود میں آ جائے کہیں ایک دائیوں کے ارعی ارمان تھے کہیں ایک دائیوں کے اندر یہ خواہشات تھے لیکن پیارے مسلمانوں مدینہ کے تازدار اسی کی گود میں جائیں گے جس کی گود میں میرا نمچاہے گا مدینہ کے تازدار اسی کی قوت لیچائیں گے جس کو جو ہے میرا رب چل لے گا تو پیارے مسلمانوں دائی علیمہ آپ کے دربازے پر پہنچتی ہیں حضرتِ آمنہ کے دربازے پر پہنچتی ہیں دستخط دیتی ہیں اندر سے آواز آتی ہے علیمہ اندر آ جاؤ تو پیارے مسلمانوں اندر جاتی ہیں تو اندر جانے کے بعد میں پیارے مسلمانوں کہا کیسے آنا ہوا تو کہا حضرتِ علیمہ نے کہا اے حضرتِ آمنہ سنو سنو میں آپ کے بچے کو گھوت لینے کے لیے آئی ہوں جنابِ محمد کو گھوت لینے کے لیے آئی ہوں میں اس کو جو ہے دودھ پلانا چاہتی ہوں تو پیارے مسلمانوں حضرتِ مطرم آپ کے آپ کی والدہ نے دائی علیمہ سے کہا جاؤ پالکی کی جانے بچہ لیٹا ہوا ہے جاؤ بچے کی جانے جاؤ بچے گھتی دار کر لو تو پیارے مسلمانوں دائی علیمہ جو ہے وہاں پر بچے کے بعد چاہتی ہیں پیارے عربی محمد عربی جو ہے پالکی بلیٹے ہوئے تھے پیارے مسلمانوں کپڑا پڑا ہوا تھا چہرے مبارک سے جتائی علیمہ نے کپڑا اٹھایا ہے یا کپڑا اٹھایا ہے تو پیارے مسلمانوں دیکھتے کیا ہے کہ پیارے مسلمانوں لبوں کے اوپر جو ہے نظر پڑتی ہے پریلی کے امام مکار اٹھتے ہیں پتی پتی گلے کچھ کی پتیاں وہ لبوں کی نزازت بلاک و سلام پیارے مسلمانوں جب نظر پڑتی ہے جب پیارے عربی نبی روح محمد عربی کی جو ہے نکاحوں پر نظر پڑتی ہے تو پریلی کے امام مکار اٹھتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم پہ دم آ گیا اس نکاح ہے عنایت بلاک و سلام پیارے مسلمانوں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا تھا پیارے مسلمانوں جب دیدار ہو گیا ہے تو بات ہو گئی ہے پیارے آقا کو اپنی گودلتائی علیمہ نے لے لیا ہے اور لے کر چلنے لگی ہے حضرت آمانہ ربی اللہ تعالی آواز دیتی ہے اے علیمہ ٹھہر جاؤ جب علیمہ کو یہ آواز سنائی تھی ہے جب پچے کو لے کر جانے لگی ہے پیارے آقا کو لے کر جانے لگی ہے تو آپ کی والدہ نے آواز دی ہے اے علیمہ ذرا ٹھہر جاؤ تو حضرت علیمہ اپنے غیبنے ذہن کے اندر سوچنے لگی ہے یہ ایسا تو نہیں ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ یہ بچہ ہماری گودل سے نہ لے لیا جائے تو پیارے مسلمانوں آمانہ کہتی ہے اے حضرت آمانہ کہتی ہے اے دائی علیمہ اس بچے کو لے کر تو جاتی ہو لیکن اس بچے کے ماں کی آفاظ سنتے جاؤ تم سوچتی ہوگی اس بچے کو پرورش کرنے کے بعد میں اس بچے کو دودھ پھلانے کے بعد میں تمہیں بہت سارے دلتوں سے برانے سے نوازا جائے گا بہت سارے دولت سے نوازا جائے گا یہ ضروری نہیں دنیا بھی دولت سے تمہیں نوازا جائے یہ ضروری نہیں ہے تمہیں دنیا بھی زیورت سے نوازا جائے تو تائی علیمہ کہتی ہے اے پیارے آقا کی والدہ حضرت آمانہ سنو سنو میں اس بچے کو جو ہے میں دولت کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں خزانے کے لیے نہیں بلکہ میرا مقصد یہ ہو چکا ہے کہ جلمتے کی ہے نظروں کی گھٹا دیکھی ہے اور لٹ گیا کو ججل محمد کی آدھا دیکھی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ علی حضرت سرکار کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد جشن عید ملاد النبی علمائے اہل سنہ حضرتِ اللہ مولانا معید رضا صاحب قبلہ علمائے اہل سنہ نارے تکبیر پھارے رسال دباس سلف دیکھی ہے نظروں کی گھڑا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے میرے پیارے مسلمانوں آج بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت موجود ہے اگر محبت نہ ہوتی تختی تھوپ میں ہم اور آپ نارے باجی نہ لگاتے محبت نہ ہوتی تو پیارے مسلمانوں جھنڈے کو نہ لہراتے محبت نہ ہوتی تو اپنی نیتوں کو قربان کر کے اس چلسے میں نہ ہوتے تو پیارے مسلمانوں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ تمہارا بے وفا کہنا نام لینا ضروری نہیں سمجدار کے لئے اشارہ کافی ہے آج ہمیں ایمان بچانے کی سب تو ضرورت ہے تمہارا بے وفا کہنا مجھے منظور ہے لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا تو حضرت آمنہ سے یہ کہا ہے کہ ذلو پہ دیکھی نظروں کی گھٹا دیکھی ہے لڑ گیا فوج جس نے محمد دی عدا دیکھی ہے اب میری زندگی کا مقصد یہ ہو چکا ہے کہ محمد عربی کو گودھ لیا جائے تو پیارے مسلمانوں جب آپ کا گودھ لی کر آ رہی تھی اٹھنی پر سوار ہو گئی ہے اور پیارے آقا کو گودھ میں لے لیا ہے جب آپ راستے سے گزر رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خاتون گزر رہی ہے پیتل جا رہی ہے اپنے قدموں سے چل کر جا رہی ہے اس خاتون کے چہرے پر مایوسی سی چھائی ہوئی ہے اس خاتون کا چہرہ بہت اداس ہے تو پیارے مسلمانوں وہ خاتون آواز دیتی ہے اٹھنی پر سوار کون ہے پیارے آقا حضرت علیمہ دائی علیمہ کی گودھ میں موجود ہیں اٹھنی پر سوار اپنے سفر تک کر رہے ہیں پیارے مسلمانوں اس خاتون نے آواز دی ہے اور ان کو روکا ہے اٹھنی روکتی جاتی ہے دائی علیمہ اس خاتون سے پوچھتی ہے کہو کیا آجت ہے کہو کیا ضرورت ہے تو پیارے مسلمانوں اس خاتون نے دائی علیمہ سے کہا تھا کہ میرا پچھا پنشاہ حال ہے میرا پچھا آبائی ہے میرا پچھا پیپار ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے پیارے مسلمانوں آپ کہیں گے اس دور میں ڈکٹر تو تھے نہیں کچھ پیسوں کی ضرورت زیادہ کیا تھی تو پیارے مسلمانوں ڈکٹر ضرورت تھے عقیب ضرور تھے تاک طبیب ضرور تھے پیارے مسلمانوں سفر کے لیے اخراجات کی ضرورت بڑا کرتی تھی پیارے مسلمانوں اس خاتون نے دائی علیمہ سے سوال کیا مجھے کچھ پیسے کی مدد مل جائے پیارے مسلمانوں دائی علیمہ نے کہا تمہیں پیسے کی ضرورت اس لیے ہے کہ تمہارا بچہ پریشان ہے تمہارا بچہ بیمار ہے تمہارا بچہ پریشان ہے تمہارا بچہ آپاہی ہے پیارے مسلمانوں وہ بچہ بول بھی نہیں سکتا تھا وہ بچہ آٹھ نہیں اٹھا سکتا تھا وہ بچہ پیر نہیں ہلا سکتا تھا تو پیارے مسلمانوں دائی علیمہ نے کہا ہے اے خاتون سنو سنو تم پیسے ماغلہی ہو اس بچے کے علاج کے لیے اگر اس بچے کے علاج یہی ہو جائے تو پر کیسا رہے گا تو پیارے مسلمانوں وہ آرد کہتی ہے اے دائی علیمہ اے اللہ کی پتنی میں نے اپنے بچے کو کئی حقیبوں کو دکھایا ہے کئی طبیبوں کو دکھایا ہے لیکن اس بچے کا علاج نہ ہو سکا اس بچے کو سب شفا نہ مل سکی یہ بچہ سہتیاب نہ ہو سکا ہے آگر تمہارے پاس ایسی جڑی بڑتی ہے تمہارے پاس دونسا ایسا حقیب ہے تمہارے پاس دونسا ایسا طبیب ہے تو پیارے مسلمانوں دائی علیمہ نے بکار در کہا تھا اے اللہ کی پتنی اے خاتون سنو میرے پاس وہ حقیب ہیں حقیبوں کا حقیب ہیں طبیبوں کا طبیب ہیں حقیبوں کا حقیب ہیں میرے پاس مدینہ کا تازدار ہے میری گود میں آمنہ کا لال ہے میری گود میں رحمت والا ہے میری گود میں نعمت والا ہے میری گود میں نوازنے والا ہے پیارے مسلمانوں اتنا کہنا تھا تو خاتون کہتی ہے اے دائی علیمہ دیر قسمات کی ہے میرے بچے کو شفا دے دی جائے یا بچے کو قریب لایا جاتا ہے یا بچے کو قریب لایا گیا پیارے مسلمانوں دائی علیمہ نے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھایا یعنی کہ آتھ اٹھایا ہے بچ بٹ کا عالم ہے اس دوسرے بچے کے سریر پر پھر نہ شروع کیا ہے جتنے جسم کے عصے پر مدینہ کے تازدار کا ہاتھ مرتا چلا جاتا ہے وہ بچہ سے دیاب ہوتا جاتا ہے بچہ سے دیاب ہوتا چلا جاتا ہے پیارے مسلمانوں اس بچے کے پورے جسم پر پیارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پر آ گیا اس کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں بچہ پیارے مسلمانوں جو بچہ بول نہیں سکتا تھا وہ بول نہیں لگ گیا ہے جو بچہ پیارے مسلمانوں چل نہیں سکتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو پہروں کو ہلانے لگا ہے یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے یہ ہمارے نبی کی شان ہے اور پیارے مسلمانوں کہنے والے نے کہا ہے کہ آنکھ والے تیرے جلبوں کا تماشا دیکھیں آنکھ والے تیرے جلبوں کا دماثہ دیکھیں روحے نورز کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھیں کہ عشق ہو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا مرتبہ جاہلوں کی کم سمجھ میں آئے گا اور میری ایمانوں مصطفیٰ سے پیار کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا پیارے مسلمانوں آئیے رحمت والے نبی سے عظمت والے نبی سے پیارے مسلمانوں شان والے نبی سے پیارے مسلمانوں کس طریقے سے محبت کی جائے اپنے دلوں کو کیسے روشن کیا جائے ان کی محبت سے اپنے دلوں کو کیسے چمکایا جائے بریلے کے امام پکار اٹھتے ہیں کہ چمک تُس سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستانے ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برچاتے برچانے والے تو زفتہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے مسلمانوں یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے اتازتہ زندگی انشاء اللہ رہے گا پیارے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہر کیا ہے پیارے مسلمانوں آئیے بتاتا جلو متینے کی گلیوں کی بات ہے پیارے مسلمانوں وہی نبی دیارے مسلمانوں جن کے آنے سے کہنے لے گا ہے کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پرتے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا کوئی پرتے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا آئیے محبت کرنے کا طریقہ جائے محبت کرنے کا طریقہ پیارے یہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے کیا اس پر عمل کرنا اور جو ہمارے نبی کو پسند ہے اس کو بھی پسند کرنا اور جو ہمارے نبی نے بتایا اس پر بھی عمل کرنا پیارے مسلمانوں نماز کے علابہ بھی نماز تو فرض ہے اسی بھی عالت نماز نہیں نماز کے علابہ بھی پیارے مسلمانوں ہمارے اور آپ کے اوپر حقوق ہے پیارے مسلمانوں حقوق کے تعلق سے میں دو تین مرتبہ اس محلے میں خطاب کر چکا ہوں لیکن پھر ایک نوبیان آپ کے سامنے پیش کروں گا پیارے مسلمانوں آئیے بتاتا چلو مدینہ کی گلیوں کی بات ہے ایک یہودی بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے غریبی کا عالم ہے تو پیارے مسلمانوں غریبی کا عالم ہے اور اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کی ماں جو کپڑے پہنا کرتی تھی اس کے کپڑے تھٹے ہوئے تھے کئی جگہوں سے جسم کا حصہ دکھتا تھا کئی جگہوں سے جسم کا آزہ دکھتا تھا تو پیارے مسلمانوں بچہ ایک اپنی ماں سے مخاطب ہوتا کہتا ہے اے میری ماں تو جو کپڑے پہنتی ہیں تیرے کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں ان سے جسم کا کچھ عصہ نظر آتا ہے اور اس کو دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے مجھے اب سوچ ہوتا ہے اے میری ماں کہو دو ماں چاچا جان کے پاچھ چلا جاؤں اور ان سے مدد لے کر چلا آؤں تو ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے تیرا چاچا تجھے مدد نہیں دے گا یہ مدینے کے لوگ بڑے ظالم ہیں تجھے مدد کرنے والے نہیں ہیں تو پیارے مسلمانوں بیٹا کہتا ہے نہیں امی جان میں میرے والدین میرے باپ کے بھائی میرے چاچا ہیں میں میری مدد ضرور کریں گے تو بیٹا چاچا ہے یہودی چاچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا ایسا معاملہ ہے سارا منظر بتایا ہے تو پیارے مسلمانوں یہودی چاچا نے یہودی بیٹے کو تھکے بیوار کر باہر نکال دیا ہے کیا الفاظ دیا ہے کہا جب تیرا باپ دنیا سے گیا تھا کیا تو تیری ماں کو میرے عوالے کر کے گیا تھا نعوذباللہ پیارے مسلمانوں اب اتنا کہنا تھا جب بچہ مایوس ہو کر چلا آتا ہے آگوں میں آسو ہیں اور اب سجنیاں لیتا وہ چلا آ رہا ہے راتوں میں روتا وہ چلا آ رہا ہے کوئی اس کا سارا دینے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی اس کا آل پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پیارے مسلمانوں قربان جاؤ نبی کے دیوانوں پر قربان جاؤ نبی کے صحابیوں پر یا میرے مسلمانوں نبی کے صحابی گزر رہے تھے یا بچے کو دور دیکھوے دیکھا ہے تو نبی کے صحابیوں نے پوچھا ہے اے بچے تو روتا کیوں ہے بتا تو صحیح تو بچے نے سارا معاملہ بتایا اور کہنے لگا میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا کہاں مجھے مدد دے دی جائے میرے چچا نے مجھے دکھے مار کے باہر نکال دیا ہے پیارے مسلمانوں اپنے دل کے کانوں سے سرنا اور اپنے دل کے اندر جھاک کر دیکھنا کہیں آج ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہیں آج ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ ایسا پرتاؤں کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے ہیں تو پیارے مسلمانوں صحابی سے کہا ہے دکھے مار کے نکال دیا گیا ہے تو صحابیوں نے کہا اے بچے مدینہ تیرے چچا نے جاہلت کے مار کے نکال دیا ہے لیکن چلا جا میرے مدینہ کے تازدار کی بارگاہ میں چلا جا میرے آقا کے درمار میں چلا جا مہاں سے کوئی بھی مانگنے والا کھالی نہیں آتا کوئی بھی مانگنے والا البابت لٹا کھالی لٹایا نہیں چاہتا تو پیارے مسلمان یہودی تھا اس کا عقیدہ الگ تھا اس کا ایمان الگ تھا اپنی ماں کی بات جاتا ہے وہ کہتا ہے میری ماں چچا نے نکال دیا ہے لیکن کچھ لوگ ملے تھے کچھ شخص ملے تھے انہوں نے مجھے مصورہ دیا ہے کیا مصورہ دیا ہے یہ مصورہ دیا ہے کہا مدینہ کے تازدار جن کا نام محمد ہے ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تمہیں کچھ نہ کچھ نواز دیا جائے گا تو پیارے مسلمانوں ماں کہتی ہے پیٹے نہیں نہیں اس محمد کی دربار میں بچانا میں نے یہ سنا ہے یہ محمد کے دربار میں چاہتا ہے یا محمد سے گف گف کرتا ہے یا محمد کا دیدار کرتا ہے تو پیارے مسلمانوں وہ عارت کا دی ہے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اسی لئے کہنے والے نے کہا ہے کہ جب حسنت ان کا جن بن ماں انبار کا عالم کیا ہوگا اور کوئی پیدا ہے پھر دیکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی پیارے مسلمانوں شانوں کی غلاموں کی شان کیا ہے شاہر نے کیا پیارے عداد میں کہا ہے پیارے مسلمانوں وہ چاہے پلٹ دیں گایا ہی دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی وہ کار کا حالان نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت جشنِ عید ملاد النبی جشنِ عید ملاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرے پیارے جب وہاں سے ماں کے پاس گیا تو کہاں مانے کا بیٹا جا تم محمد کے دربار میں چلا تدا مدینے کے تازدار کے دربار میں جا مدد لے کر آ لیکن تجھے تیری ماں یہ کہتی ہے کہ اس محمد کا کلمہ پڑھتے نہ آنا اس محمد کا ایمان لے کر نہ آنا تو پیارے مسلمانوں قربان جاؤں مدینے کے تازدار سارے جہان کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں پیارے مسلمانوں مسلمان کے لئے بھی رحمت ہے اور جنار جانور کے لئے بھی رحمت ہے انسان کے لئے رحمت ہے جنات کے لئے رحمت ہے کل کائنات کی تمام مخلوق کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں پیارے مسلمانوں وہ غیر وزن بیٹا پی نبی کے دربار میں چاہتا ہے اور دل کے اندر چھچک رہا ہے اور دل کی دھڑکنیں پڑھ رہی ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا جائے تو مدینہ کے تازدار دن دروار میں جاتا ہے اور دور کڑا ہو جاتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں آئے بیٹے آؤ قریب آؤ کہو کیسے آنا ہوا ہے تو پیارے آقا نے مسکرا کر اس بیٹے کو قریب بلایا ہے اور کہاں کہو کیسے آنا ہوا تو بچہ آگے گفتگو کرنے سے پہلے بولتا ہے دیکھئے سرکار میری الفاظ سن لیجیے میری یہ گفتگو سن لیجیے میں آپ کے پاس مدد لینے کے لیے آیا ہوں لیکن میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے نہیں جاؤں گا میں تم پر ایمان لینے کے لیے نہیں آیا ہوں چھوٹا بچہ تھا ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا تو پیارے مسلمانوں یہ بچے نے اتنا کہا ہے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے تمہارا ایمان لے کرنے کیا نہ ہے لیکن پھر بھی مدینہ کے تازدار نے فرمایا بیٹے آؤ اور قریب آؤ کہو معاملہ کیا ہے تو پیارے مسلمانوں بچے نے یہ معاملہ بتایا کہ میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اگر وہ کپڑا پہنتی ہے تو اس کا جسم دکھتا ہے پیارے مسلمانوں مضم خدا کی مدینہ کے تازدار نے جب یہ منظر سنا ہے یہ منظر ملحظہ کیا ہے پیارے مسلمانوں مضم خدا کی روایت کے اندر آتا ہے مدینہ کے آقا جو کمبل ہوڑے بیٹھے تھے اسی چاہتا رکھنو جو ہے اس بچے کے حوالے نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت جشنعید ملاد النبی جشنعید ملاد النبی داباس دابات ماشاءاللہ بچے کے حوالے تردیا آج ہمارا ہمارے محاصرے کا کسی کو ٹارگیٹ نہیں گتا پیارے آج ہماری کمزوری اگر ہم کسی بھیپ پہاڑے کٹان کا مقابلہ ہماری پاس تو طاقت ہے ایمان لیکن ایمان صحیح طریقے سے ہم آج ہماری کمزوری ہے تو یہی کمزوری ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے کردار میں تمیعہ ہے ہمارے بیار میں پیارے مسلمانوں خوابی ہے جس دن پیارے مسلمانوں ہمارا بیار صدر جائے گا ہمارا اخلاق صدر جائے گا انشاءاللہ یہ عقیدہ ہے پیارے مسلمانوں ہم سے دنیا کی کوئی بھی طاقت پیارے مسلمانوں ہمارا مقابلہ ملا 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 اور کہنے والے نے کہا ہے دو تین اشار میرے بڑا فیبرائٹ ریٹے ہوئے کہ دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو گیا دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کو میرے جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا بچہ جب چادر لے کر آتا ہے کپڑا لے کر آتا ہے اپنی ماں کو دیتا ہے اور کپڑا بانے لے لیا ہے تو پیارے مسلمانوں ماں پوستی ہے اے بیٹا کلمہ پڑھ کے تو نہیں آئے ہو اے بیٹا ایمان لے کر تو نہیں آئے ہو تو پیارے مسلمانوں بیٹے نے کہا ہے مچل کر کر آیا کہا ہے اے امی جان آپ تو کہتی تھی اس محمد کا جو چیرہ دیکھتا ہے ان سے بات جو کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے ان پر ایمان لے آتا ہے میں تو ان کی بارگاہ میں گیا تھا میں نے صاف الفاظوں میں کہا ہے میں نے تلخ الفاظوں میں کہا ہے اے محمد تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا اے محمد امہ پر ایمان نہیں لاؤں گا اے محمد میں اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں ایک مدینہ کے تازدار نے پھر بھی جو ہے مجھے سینے سے لگا لیا ہے محمد مدینہ کے تازدار نے مسکرا کر مجھے قریب بلایا ہے اور مجھے تحبے سے نواز دیا ہے تو پیارے مسلمانوں پچے نے اتنی داستان سنائی ہے تو وہ یہ خودی ماں کہتی ہے اے میرے پیٹے میں تو محمد کو غلط سمجھتی تھی محمد کے بارے میں میرا عقیدہ غلق تھا لیکن قربان جاؤں محمد عریب پر قربان جاؤں مذہب اسلام پر کسا کے چاچا نے دھک کے مار کے مار نکال دیا ہے لیکن کوئی بات نہ تھی کوئی سوال نہ تھا کوئی عقیدہ تو کا عقیدت کی لڑائی نہ تھی وہ محمد مدینہ کے تازدار ہے ان کا اسلام ان کا دین کتنا پیارا ہوگا جب ان کی گفتار کا جو یہ عالم ہے کہ اس ایمان ان کے قلبے کا عالم کیا ہوگا ان کا اسلام کا عالم کیا ہوگا اے میرے پیٹے تو صرف چادر لے کر آیا ہے بلکہ محمد عربی کا ایمان لے کر چلا آتا اے میرے پیٹے چلا اب کپڑا لے کر آئے ہیں دوبارہ مدینہ کے تازدار کے دربار میں آزر ہوتے ہیں ان کا قلبہ پڑھ کے مسلمان بن جائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصدہ باس یہ ہمارا گلدار آج میرے پیارے مسلمانوں دیکھا ہوگا مرحبا گلدار کی آمد مرحبا حد اچی بات جنون ہے جذبہ ہے عشق محبت ہے یہ پیارے مسلمانوں جذبہ لیکن میرے پیارے مسلمانوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لازمیں بیان کے بعد ایک ایک پیغان جنا چاہوں گا کچھ باتیں ہمارے محاشرے میں ایسی ہیں جن سے میں کوئی ریجنٹل نہیں لیتا کچھ نہیں لیتا ہے صرف کناہ کر لیتا ہے سوچتے بھی نہیں یہ ہمارے نبی کو بلکل پسند نہیں تھا کسی کو دل دکھانا کسی کا حق مارنا کسی پر ظلم کرنا میرے پیارے مسلمانوں آج معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ پڑوسی پڑوسی کو ستانے کے لئے تیار ہے بھائی بھائی کے لڑنے کے لئے تیار ہے لیکن میرے پیارے مسلمانوں یہ ہماری طاقت بھی کمزوری ہے اور ایمان کی بھی کمزوری ہے اشارہ کافی ہے میرے پیارے مسلمانوں ایک ہو جاؤ رب کے ہو جاؤ اگر پیارے مسلمانوں کہنے والے نے کہا ہے دماغ میں بسالو ایسا شعر کو کہ ضروری نہیں کہ ہم سے سب خود نہیں رہتے مدینہ کے تازدار سے یا نبی نابی شاید پڑھتے ہیں یا نبی مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں ان کے بھی مخالب ملک ان کے بھی مخالب ہیں ان سے بھی جنلے والے ہیں نصار تیری چہل پہل ہزار عید ربی الاول سبائے ابلیس کے اس جہان میں سبیت خوشیہ منا رہے ہیں تو پیارے مسلمانوں آخری اشار میرا مینٹ کے اندر بسا کر جائیں انشاءاللہ مینٹ کے اندر ایک اشار یہ عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک پوری تقریر کا نچوڑ ہے کہ ضروری نہیں ہم سے سب خوش رہے ہم اور آپ زندگی یوں گزارے کہ ہم سے رب خوش رہے ہم اور آپ زندگی یوں گزارے کہ ہم سے رب خوش رہے پیارے مسلمانوں نماز کے ساتھ ان چیزوں کو بھی فولو کیا کریں کہ یہ ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ یہ ہم سے رب ناراض ہو جائے میں اپنے گھب گھتو کو یہاں سے میٹھتا ہوں علماؤں کی فیرست تھے اور میں رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں باق پر مردیگارِ عالم میرے بولنے میں اگر کوئی خامی ہوئی ہو اپنے حبیبِ باق فقرِ مجداد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک مولا خامی کو سب سے پہلے در گزر فرم